جو پیش آیا اس کا کا حل کچھ نہیں ہے اب ایسی صورت میں ان کو قربانی دینی چاہیے وہ کہیں کہ ہم تعلیم سے بیدانہ تو رہ سکتے ہیں لیکن دین سے بیدانہ ہم نہیں دے سکتے ہیں یہ ان کی قربانی ہونی چاہیے اور ایسی جو تعلیبات ہیں انشاءاللہ ان کے لئے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی اگر واقعی اللہ کے لئے تو اس طرح کی قربانی دیتی ہے حضرت مولانا عبال حسن علی نقوی نواراللہ مقدبنے کلی ساتھ پہلے کے زدگی میں جب مسئلہ اٹھا تھا وندے وادر مطلب تھا اور اسکولے میں اسے نافذ کرنے کی بات ہو رہی نہیں تو حضرت مولانا عبال حسن علی نقوی نبراللہ مقدبنے یہ اعلان فرمایا تھا کہ میں اگر یہ قارم واپس نہیں لیا جاتا تو میں تمام امت کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو اسکولوں سے رکھائیں انہوں نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ تمام لوگ اپنے اپنے بچوں کو اسکولوں سے رکھائیں اور اس وقت انہوں نے اقتاری جو اللہ فرمائی انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے چاہریں تو رہ سکتے ہیں لیکن کافر میں دنیا میں آج میں ماشاہ اللہ بڑے چاہر ہیں ان جاہلوں میں یہ بھی رہ جائے گا کتنے سیاستدانوں میں کتنے ایسے ہیں جو پڑے لکھے ہیں بہت سارے علمے میں بھی جاہل ہو جو تھے جب وہاں جاہل ہو سکتے تو ہمارے دن میں بھی ایک جاہل کوئی مضاحتہ کے بات نہیں ہے اسلام میں حسد جاہل تو وہ ہوتا ہے جو دین سے جاہل ہوتا ہے قرآن سے جاہل ہوتا ہے حدیث سے جاہل ہوتا ہے مسائل سے جاہل ہوتا ہے یہ جہالت تو کوئی جہالت کی بات نہیں ہے اس لیے یہ ہمیں طے کر دینا چاہیے کہ اگر ایسا بن جاتا ہے قانون کہ بغیر اس کی کوئی چارکار نہیں ہے تو ہماری بچیاں کہیں کہ ہم نہیں جائیں گے پڑھنے کے لیے ہم چاہیے نہ جائیں گے کوئی مضاحتی کی بات نہیں ہے لیکن ہم بیک ایمانی کی طرف نہیں جائیں گے دین سے دیگانہ ہم نہیں ہوگی اس کے لیے ہمیں پر تیار کرنے کی ضرورت ہے